میرے نو اور آپ سب کیسے ہو تو دیکھئے فرینڈ یہ ایک پلانٹ ہے جو میرا فیورٹ ہوا کرتا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کیتنا خوبصورت لگتا ہے یہ کامنی موری کے فلاور ہے دیکھئے اس میں بہت ہی اچھی بھینی بھینی خوشبو ہوتی ہے بہت اچھی خوشبو ہوتی ہے کہ اگر آپ اس کے پاس سے بھی گزریں گے تو بہت ہی اچھی خوشبو ہوتی ہے جو آپ کو دل خوش کر دے گی اور یہ برابر فلاورنگ کرتا رہتا ہے اور بینکیر کے بہت اچھے سے چلتا ہے اس پر میری اور بھی ویڈیوز موجود ہیں میں آپ کو ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی فرینڈز دیکھئے کافی اچھی فلاورنگ ہو رہی ہے اور جگہ جگہ یہ بنچز میں کھلتا ہے اور یہ اس کے برڈز ہیں دیکھ رہے ہیں اور یہ اس کے فلاور ہے بہت ہی اچھے لگتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھئے کافی اچھے سے یہ کہاں کہاں کھلا ہوا ہے دیکھئے اگر آپ اس میں کوئی فرٹیلائزر بھی نہیں ایڈ کریں گے تب بھی اچھی فلاورنگ آپ کو کرے گی مگر آپ کو چاہیے کہ جب اس کا سیزن آ جائے جیسے اس وقت یہ کھلنا ہے بھی کچھ دن پہلے ہی کھلی تھی تو آپ اس میں مسترڈ کےک کا لیکویڈ فرٹیلائزر آپ ایڈ کر دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ آپ کے فلاورنگ بہت ہی اچھی آئے گی دیکھئے دیکھئے یا ورمی کمپوسٹ ہے یا بون میل ہے آپ کچھ بھی اس کو فرٹیلائزر دے سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کچھ اب لے بھی نہیں ہے تو آپ کوئی کاؤڈنگ کا لیکویڈ فرٹیلائزر بھی اس میں ایڈ کر سکتے ہیں یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فلاور بھی بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں دیکھئے اتنے خوبصورت فلاور پانے کے لیے آپ کو اتنا تو کرنا پڑے گا یہ کٹنگ اتنی بڑی سی کٹنگ پی آپ لے کے لگا دیں گے نا فرینڈ تو یہ ایزی لگ جاتے ہیں فیبریری میں آپ اس کی کٹنگ ضرور ٹرائے کریے گا بہت اچھا موسم ہوتا ہے فیبریری میں آپ اس کی کٹنگ لگائیے گا یا رینی سیزن میں اچھے سے گروت کر جائے گی اور ایزی ٹو گرو ہے فرینڈ اس کا فلانٹ میرا ایک سال ٹیر سال کا ہو رہا ہے اور یہ مجھے کافی اچھی فلاورنگ رک رک کے دیتا رہتا ہے دیکھئے ہر جگہ جگہ سے اس میں ورس آئی ہے اور اس کے فلاور بھی بہت ہی خوبصورت ہوتے ہیں اس کی بٹی میں نے کیسے بنائی ہے فرینڈ ایک پارٹ ریوہ سینڈ گارڈن سوائل ایک پارٹ ایک پارٹ کاؤڈنگ لے کے میں نے اس کی بٹی بنا لی تھی اس کے بعد میں نے تھوڑا سا اس میں بون میل اور ورمی گمپوسٹ آئیٹ کر دیا تھا نیم بھی کھلی میں اپنے پلانٹس میں دیتی رہتی ہوں تو بس اتنا ہی کیا تھا میں نے فرینڈز اور اس کے بعد جب بیچ بیچ میں میں اپنے فلاورنگ پلانٹس کو مسٹڈ کے کا فٹی لائزر دیتی ہوں تو میں نے اس کو بھی ایک دو بار دیا ہوگا زیادہ میں نے رینی سیزن میں فٹی لائزر ایڈ نہیں کیا تھا اور اس کا ریزلٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے پہلے والی ویڈیو میں بھی بھر بھر کے فول آئے تھے اور اس بار بھی ابھی کافی برڈز ابھی بچی ہوئی ہیں کھلنے کے لیے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے فلاور بس ایک دن رہتے ہیں بس یہ افسوس لگتا ہے کہ اس کے فلاور سی فیک بھی نہیں کھلتے ہیں اور اس کو آپ بارہ بجے تک کی دھوپ دیجئے اینا فیک تھنڈیو میں آپ اس کو فل سن میں رکھئے ونٹر کی فل دھوپ یہ اس کو اچھی لگتی ہے سارے پلانٹس کو مگر مائی جون کی دھوپ کسی بھی پلانٹ کو یا ہم کو ہی نہیں اچھی لگتی ہے پانی اس کو دن میں ایک بار دینا ہے سردی ہو یا گرمی ہو اس کو دن میں ایک بار وارٹنگ کی ضرورت پڑتی ہی پڑتی ہے اور ہاں اگر ونٹر میں اس کی مٹی نہیں سکتی ہے اگر آپ ایک انچ تک ٹرائے کر سکتے ہیں اگر اتنی انگلی ڈال کے دیکھئے زمین میں پاٹ میں جب دیکھئے کہ اگر مٹی آپ کے سوکھی ہے تو آپ اس میں پانی دے سکتے ہیں تو بس فرینڈ سے یہی بتانا تھا اور یہی فلاور دکھانے تھے کہ کتنے خوبصورت فلاور ہوتے ہیں کامنی موریا کے بہت خوشبودار بہت خوبصورت پلانٹ ہوتا ہے اور مجھے اس کے پلیپ بہت اچھی لگتی ہے یہ ٹوٹلی پلانٹ ہی بہت خوبصورت ہے میرا بہت خوبصورت پلانٹ ہے اور یہ فلاورنگ بھی مجھے بھر بھر کے دیتا ہے اور بڑے اچھی خوشبود ہوتی ہے فرینڈ آپ ضرور اس کو ٹرائی کریے ایک بار آپ لگائیں گے تو پھر کہیں گے میرے کہنے سے آپ اس کو لگائیے اس کے فلاور دیکھئے تو فرینڈ چلتے ہیں میں آپ کو تھوڑا سا اپنے گارڈن کا ویو دکھاتی ہوں دن میں دو بج رہے ہیں دو بہت تیز ہے یہ ہماری وائٹ بوگن بے لیا کتنی خوبصورت سے کھل رہی ہے اچھی لگ رہی ہے اور یہ دیکھیں میں نے کچھ فلاورنگ پلانٹ کے سیڈلنگ کی تھی جو میرے لاسٹ یئر کے رکھے تھے سب ایک جگہ اسی نکال آئے ہیں یہ ہے اینوال کے سنتیمم کے سیڈ ہیں جو گروہ ہو رہے ہیں سالویا بھی اور ان کا کے خوبصورت فلاور تو بہت ہی اچھے لگتے ہیں گزانیاں بھی خوبصورت سے ابھی فلاورنگ دے رہا ہے مجھے یہ دیکھیں یہ پیٹونیا ہے فرینڈ اس کو بوشی بنانے کا طریقہ جیسے یہ آپ کو فلاور کھل گیا تو آپ کو یہاں سے پینچ کرنا ہے میں اس لئے سیڈل لے کے آتی ہوں ایک بار میں کٹ ہو جاتا ہے دیکھا یہ پوری یہ نکلنی چاہیے ٹھیک ہے یہاں سے دو برانچ اب نکلے گی اور یہ پلانٹ بوشی ہوتا رہے گا پلانٹ میں پانی کی کمی ہے میں پانی دینے آئی ہوں دیکھیں ہمیں پانی کی ضرورت ہے وارٹنگ کی ان کو میں ان کو وارٹنگ کر دیتی ہوں ادھر کچھ پلانٹس کی میں نے کٹنگ لگائی تھی دیکھ سکتے ہیں کولیس کی جو میرے سکسز ہو گئی ہیں اور یہ کچھ سیڈز ہیں جو گروہ ہو رہے ہیں سیلوسیا وغیرہ کے ہیں یہ پلانٹ مجھے نہیں پڑتا ہے دیکھیں یہ تھوڑا بڑا ہو تو پتا چلے کہ کس چیز کے نکلے ہیں یہ دیکھیں اس میں بھی کچھ نکلے ہوئے ہیں اس میں بھی دیکھیں کچھ گروہ ہو رہا ہے یہ دیکھیں ہمارا خوص پصورت مالتی کا پلانٹ ہے فرینڈز اور اس کو میں نے ریپورٹ کر دیا ہے اور یہ دیکھیں بارہ یا چودہ انچ کا پاٹ ہے اس کے لئے مجھے پاٹ توڑنا پڑا فرینڈ دیکھیں اس کی روڈ باؤنڈ ہو گئی تھی بلکل سے میں شیئر نہیں کر پائی آپ سے بہت مشکل سے مجھے ایک دن پورا لگ گیا اس کو ٹرانس پلانٹ کرنے میں کیونکہ یہ پلاسٹک کے پاٹ میں تھا اور یہ نکلنا بہت ہی مشکل ہو رہا تھا مجھے پورا ربہ کاٹنا پڑا اپنا پلاسٹک کا تب جا کے یہ نکلا پھر میں اس کو ریپورٹنگ میں سکسز ہو گئی میرے لئے یہ ہی بہت بڑی بات ہے اس میں ابھی بھی بار ساری ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیکھیں اور یہ دیکھیں فرینڈ میں نے کچھ پلانٹ کی پھر سے کٹنگ کی ہے اور میں نے کٹنگ گروہ بھی کی ہے دیکھیں کنیر میرا ایک میں نے کٹنگ لگائی تھی میں سکسز بھی ہو گئی ہوں اور میں نے کچھ پلانٹ کی کٹنگ پھر سے لگا دی ہے یہ دیکھیں اور میں نے اس کی کٹنگ لگائی تھی یہ سکسز ہو گئی ہے فرینڈ پھر بھی اس میں روٹ بھی آ گئی ہے میں نے اس کو نکال کے اس میں پولی بیگ میں کر دیا میں منٹر کے بعد فیبری میں اس کو الگ سے ٹرانٹ کروں گی یہ بہت ہی خوبصورت بہت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پر اس کی گروہ جو ہوتی ہے فرینڈ بہت سلو ہوتی ہے دیکھا اور کچھ پلانٹ کی میں نے کٹنگ لگائی ہے میں جتنے بھی کٹنگ لگاتی ہوں میں سکسز ہو جا رہی ہوں یہ ہے ہمارا خوبصورت ریو کا پلانٹ جو چھوٹے سیو اس میٹریل کے ڈبے میں لگا ہوا ہے دونوں دیکھا یہ ہے ہمارا زیڈ پلانٹ بہت ہی خوبصورت اس کو بھی میں نے ٹرانس پلانٹ کیا ہے یہ چھوٹے سی چار انچ کے پوٹ میں لگا ہوا تھا میں آپ کو اپنے ٹوماٹر کے اپ ڈیٹ دینا بھول گئی فرینڈ یہ دیکھیں میں نے ٹومیٹوز پلانٹ بھی لگائے ہوئے کتنا ہیلڈی اور کتنا فریش اور کتنا اچھا ہے ٹومیٹوز پر میری کئی ویڈیوز ہیں اگر میں کہیں گے آپ لوگ تو میں رسکرپشن میں ڈال دوں گی میں ڈالی دوں گی یہ ہے ہمارا خوبصورت چاندنی دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں ہمارے ٹومیٹر کے پلانٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی فلاور آنے لگے ہیں دیکھا تو اسی ٹومیٹوز پلانٹ کے ساتھ میں اپنی ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں فرینڈ اور پھر ملتے ہوں اپنے کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے بائی فرینڈز اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگتی ہے فرینڈز تو پلیز فرینڈ میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹ بھی کر دیں فرینڈز اور نوٹیفکیشن پہ بھی بیل آئیکن پہ بھی پریس کر دیں فرینڈز تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں بائی فرینڈز ہیپی گارڈننگ ٹیک کیا